مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّنَائِ مَا أَن بِقَدَرُ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضُ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَحَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ کہ ہم نے آسمانوں سے پانیوں کو نازل کیا ہے ایک مقدار کے ساتھ ایک اللہ کی تقدیر ہے اللہ نے اپنی حکمت عملی سے پوری حکمت کے ساتھ اللہ نے آسمان سے پانی کو نازل کیا فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضُ اور اس سرزمین میں ہم نے پانی کو بسا دیا زمین میں پانی موجود ہے زمین میں پانی موجود ہے وَإِنَّا عَلَىٰ ذَحَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ اور اللہ تعالیٰ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس موجود پانی کو غائب کر دینے پر ہم قدرت رکھتے ہیں اس موجود پانی کو غائب کر دینے کی ہماری قدرت ہے ہم چاہیں تو اس موجود پانی کو وہاں سے ہٹا دیں وہاں سے نکال دیں تو موزد حاضرین اللہ کی نعمتیں جب اللہ تعالیٰ اتنے واضح انداز میں ہم لوگوں کو بیان کرتا ہے تو ہمیں جتانا چاہتا ہے ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ اللہ کی نعمت ہے اور اللہ کی نعمتوں کا استعمال اللہ کی نعمتوں کا صحیح استعمال یا اللہ کی شکر گزاری ہے موزد حاضرین آج کل کرنا ٹکا ہو یا عام طور پر دوسرے مختلف ریاستوں کے جو حالات ہیں پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے بارش کے نہ ہونے کی وجہ سے فصلوں کی خرابیاں ہوں لوگوں کی بربادیاں ہوں کھیتوں کے خراب ہونے کا مسالہ ہو یا اسی طریقے سے مختلف زمین و جانوروں کے مسائل ہو یقیناً یاد رکھیں یہ ہمارے اپنے کرتوت ہیں یہ ہمارے اپنے کرتوت ہیں ہمارے اپنے گناہ ہیں ہماری اپنی غلطیاں ہیں شریعت متحرہ پر کتاب و سنت پر نظر ڈالیں تو بارشوں کے رکھ جانے پانیوں کے نہ ہونے کے آزمائش میں ابتلا ہونے کے کئی اسباب ہیں پانیوں میں پانیوں کے استعمال کے نہ ملنے کے کئی اسباب ہیں ان اسباب میں سے ایک خبب جو میں نے ابھی خدوے میں آپ کے سامنے ذکر کیا اللہ کی اس نعمت کا غلط استعمال اللہ کی اس نعمت کا غلط استعمال اللہ کی اس نعمت کے غلط استعمال سے پرہیز کریں بچیں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نعمت کو دگنا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ نعمت کو بڑھا دیتا ہے اور اگر وہی غلط استعمال ہو پانی کا اسراف ہو پانی کی فضول خردی ہو تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اس نعمت کو کم کر دیتا ہے نعمت کو چھین لیتا ہے لوگوں کو آزمائشاں اقتلا کر دیتا ہے تو یقیناً ہمارے اپنے گناہ ہیں ہمارے اپنے کرتوت ہیں جس کی وجہ سے مختلف طریقوں سے آزمائشیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر آ رہی ہیں اللہ نے قدال مجید میں کہا اولا یا رون انہم یفتنون فی قلی عالم مرتن و مرتین کہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہر سال ہر سال ان لوگوں پر کبھی ایک کبھی دو آزمائش مسجل آتی رہتی ہیں آتی رہتی ہیں مرتن و مرتین لیکن ان کا حال کیا ہے ثم لا يتوبون ولا هم يذکرون نئے توبہ کرتے ہیں اور نہ یہ نصیحتیں لیتے ہیں نہ یہ اس سے سبق سیکھتے ہیں تو معزز حاضرین یہ آزمائشوں میں سے ایک آزمائش ہے کہ بارشن اللہ تعالیٰ روک لے پانی کا غلط استعمال پانی کے کم ہونے کا سب سے بڑا سبب بن سکتا ہے اور معزز حاضرین نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں ہم دیکھیں نبی کریم علیہ السلام کے پانی کے استعمال سے متعلق صحابہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام ایک سا یا پانس مد کے اندر غسل کر لیا کرتے تھے ایک سا یہ چار مد کا ہوتا ہے اور ایک مد کہتے ہیں کہ کوئی آدمی اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کے رکھتے کوئی آدمی اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کے رکھتے تو اس میں جتنا پانی آتا ہے ایسے چار چلو پانی ایسے چار چلو پانی سے ایک سا بنتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام پانچ چلووں سے غسل کر لیا کرتے تھے ہمارے لئے تصور سے باہر ہے کیونکہ ہم نے وہ زندگی دیکھی نہیں اللہ کی نعمتیں ہم پر بہت ہیں اللہ نے ہمیں بہت دیا ہے اس زمانے میں اتنا پانی بہت تھا اس زمانے میں اتنا پانی بہت تھا اسی لئے نبی کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ اعلان کیا صحابہ کے درمیان کہ کون ہے جو فلان کھوئے کو خرید کر کے مسلمانوں کے لئے وقت کر دے اللہ اس کی طرف سے اس کیلئے جنت کی زمانت ہے اللہ کی طرف سے اسے جنت کی زمانت ہے عثمان ابن افان رضی اللہ عنہ نے اس کونے کو خرید کر کے مسلمانوں پر وقت کر دیا وہ زمانہ پانی کی تنگی کا زمانہ تھا اور جیسا میں نے کہا نعمتیں بڑھیں گی سوال بڑھے گا نعمتیں کم ہوں گی سوال کم ہوگا خیانت کے دن فقیر مسلمان غریب مسلمان جیسا میں نے گلشتہ خطبے میں کہا تھا مالداروں کے مقابلے آدھا دن پہلے جنت میں چلے جائیں گے آدھا دن پہلے غریب مسلمان جنت میں چلے جائیں گے اور آدھا دن پانچ سو سال کا ہوتا ہے آدھا دن پانچ سو سال کا ہوتا ہے اور مالدار کہا ہوں گے ان کے تعلق سے آتھا ہے کہ اپنے حساب و کتاب میں لگے ہوں گے حساب و کتاب میں لگے ہوں گے نبی کریم علیہ السلام پانچ مدھ یعنی دو ہاتھ پکڑ کر کے جتنا دو ہاتھ میں پانی آئے دو ہتھیلیوں میں پانی آئے اتنی پاس مقدار میں اللہ کے نبی غسل کر لیا کرتے تھے اور ایک مد میں ایک مد میں یعنی دو ہاتھ کا سلو آپ بھر لیں جتنا آپ کے دو ہتھیلیوں میں آ جائے اتنے میں آپ وضو کر لیا کرتے تھے اتنے میں آپ وضو کر لیا کرتے تھے اور اگر آگ اترا کوئی نہ کر سکے تو کم از کم حساب تو کر سکتا ہے کم از کم احتیاط تو کر سکتا ہے کم از کم وہ یہ سوچ تو سکتا ہے کہ اس نے پانی کتنا استعمال کیا پانی کے استعمال اس نے کس انداز سے کیا ہاں اللہ نے دیا استعمال کر لے جواب بھی دے استعمال غلط نہیں ہے لیکن جواب تو دینا پڑے گا تو نبی کریم علیہ السلام نے پانی کے استعمال کے تعلق سے جو طریقہ اپنایا جو انداز اپنایا صحابہ نے آپ کے تعلق سے جو بات نقل کی یقیراً اللہ کے نبی اسوہ کاملا ہے خدوہ حسنہ ہے آپ کی مثال سب سے اونسی مثال ہے ایک صحابی نے جب یہ حدیث کسی کے سامنے بیان کی تو اس نے کہا کہ میرے بال بڑے ہیں میرے بال کے لئے قابل نہیں ہوگا تو نبی کریم علیہ السلام کی سنت کا یہ جواب سن کر کے صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی کے بال تم سے کہیں زیادہ بڑے تھے اللہ کے نبی کے بال تم سے کہیں زیادہ بڑے تھے اور اللہ کے نبی تم سے کہیں زیادہ پاپ و صاف تھے اللہ کے نبی تم سے کہیں زیادہ چکوے والے تھے تو محسوس حاضرین اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو مثال پیش کی ہوتی مثال ہے سب سے اعلیٰ مثال ہے سب سے اعلیٰ مثال ہے